کلوچ جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روتی ہے چیختی ہے رونے والا اس درد سے روتا ہے صحابہ پر حیرت کی کیفیت ہے کہ رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن درد کی کیفیت ایسی ہے کہ دل ڈولتے ہیں اور مسجد نبوی اس کی چیخوں سے گونجنے لگی لگتا یہ تھا رونے والا اس درد سے روئے گا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا لیکن دکھائی نہیں دے رہا امام بخاری نے دیگر آئیمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی اپنی اثنات کے ساتھ میان کیا فَنَزَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عن الوِمبر حضور ممبر سے نیچے اترے حضور واز کرنے لگے تھے خطبہ چھوڑ دیا ایک سمت گئے خجور کا خوشک تنہ پڑا تھا آج پہلی بار حضور ممبر پہ بیٹھے تھے پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور عباز کرتے جب ممبر بن گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا جب حضور ممبر پہ بیٹھے اس کا کلیجہ پھٹنے لگا اس سے گوارہ نہ ہوا کہ مجھ سے سعادت چھن گئی کہ پہلے حضور کی پشت انور جس پہ مہر نبوت ہے وہ میرے سے چھوٹی تھی اور مجھے شرف ملتا تھا لیکن آج حضور ممبر پہ بیٹھ گئے اور مجھے ایک سمت رکھ دیا گیا تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا بچڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں نہیں بند جاتی یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی اللہ اکبر حضور اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور اس کی سسکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں خیر وہ خاموش ہو گیا حضور دوبارہ ممبر پہ ویٹھے صحابہ کی آنکھوں میں اس تجاب کی کیفیت تھی سوال چمک رہے تھے یہ ماجرہ کیا ہوا کبھی درخت بھی روئے ہیں اور تنہ بھی خوشک اور وہ رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دل ڈھولتے تھے تو حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمائے لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَا قَعْزَا لَحَنَّ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا رومی کہتے ہیں اُسْتَنِ حَنَّانَ دَرْحِجْرِ رَسُولِ زَارْمِينَ عَلَدْ چُوْ عَرْبَابِ اُقُول کہ اقل والوں کی طرح وہ اُسْتَنِ حَنَّانَ حضورﷺ کے ہجر میں رو رہا ہے تو کائنات پوری حضورﷺ کی محبت میں جل رہی ہے قَعْنَا وَحْشًا لِعَالِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم حضورﷺ کے اہلِ خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا جب حضورﷺ گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کی حضورﷺ کو دیکھتا رہتا اور جب حضورﷺ گھر سے چلے جاتے اس ترابہ مسترب ہو جاتا کبھی چھت پہ کبھی دیوار پہ کبھی اوپر کبھی نیچے حضورﷺ دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فساکہ نہ اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا ان کی محبت ہر سینے میں ہے اقبال نے کہا تھا دلِ ذرہ میں دلِ دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شہ میں جلک ہے تو ہر جگہ اسی کی چمک ہے شیشہِ دہر میں ماں نندِ مَئِ ناب ہے عشق روحِ خرشید ہے خونِ رگِ مہتاب ہے عشق تو یہ ہر جگہ ہی یہ پیار ہی محبتی محبت پھیلی ہے علفتی علفت پھیلی ہے تو یہ تو حضور کا پیار ہے اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں یار حضور پیار کرتے ہیں تو اتنا پیار پھیلائے نہ حضور محبت دیتے ہیں تو اتنا اتنی محبت پھیلی ہے تو آج کا عنوان ہے مَازَ يُحِبُّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضور کس سے پیار کرتے ہیں تو آئیے سنیے اللہ اکبر یُحِبُّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں کس سے پیار کرتے ہیں ایمان سے ایمان حضور کو محبوب تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہمہ حبب علینا الْایمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنا اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور جواب کیا آیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّا إِلَيْكُمُ الْایمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا تو حضور کو ایمان محبوب تھا تو ہمیں بھی ایمان محبوب ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے حضور کو محبوب تھا یہ سب سے قیمتی احساسہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہیں جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے سنیے حضور کا فرمان حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامان زندگی تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں سامان زندگی تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں اور لا يشیرو الیہن ناس لوگ اس کی طرف اشارے بھی نہیں کرتے جب وہ چلتا ہے گزرتا ہے تو وہ کوئی اتنا معروف بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے چھپ کے سے آیا بیٹھ گیا چھپ کے سے آیا چلا گیا اسے لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں سمم نا قد بیدہی پھر حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی پھر فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے جنازہ بھی کوئی اتنا نہیں ہوا رونے والے بھی تھوڑے تھے کلت تراسہو اچھا بعد میں وراست دیکھی تو وہ بھی بڑی تھوڑی نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشق دوست دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشق دوست دیکھنا ہے تو یہ جس کے سینے میں ایمان کا چلا رہا ہے تو یہ دولت اگر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی دولت ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے